نمشکار آپ ریاسی جے کے نیوز دیکھ رہے ہو میں ہوں رام شروف شرما تو آپ کو میں بتا دوں ایک خبر جو ہے وہ سرد پار کی یہ خبر ہے جس میں آج بیتی رات کو تیج ہوا چلتی ہے جس کارن ایک پیڑ جو ہے وہ تنے کے ساتھ پورا جو ہے وہ گر جاتا ہے جس میں قریب رات کو یہ ہوا چلتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو اس پیڑ میں بہت زیادہ پریافت لکڑی ہے جو لکڑی قیمتی ہے اور ایک جو پریوار ہے وہ اس کو اپنا حق جتاتا ہے اس کے اوپر دوسرا پریوار بھی دونوں جو ہے وہ اس پیڑ کے اوپر اپنا اپنا حق جو ہے وہ جماتے ہیں تو اس حق میں دونوں پریوار کی آپسی میں یہ کہا سنی ہو جاتی ہے بہت بیواز جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے جس میں ایک پریوار جو ہے وہ دوسرے پریوار کے اوپر گولیواری چلاتا ہے جس میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہاں بلکل ایک پیڑ کے چکر میں پاکستان بھامارا جو پڑوسی دیز ہے بہاں پہ ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی ایک پیڑ کے چکر میں گولیواری میں ان کی موت ہو گئی ہے جبکہ دوسرا جو اوپی ویکتی ہے وہ گائل ہو جاتا ہے اسے ہسپتال میں پہنچا جاتا ہے معاملہ یہ پاکستان کے گرداسپور کا ہے جہاں سوابی سیٹی کا یہ پورا معاملہ ہے بیتی رات کو تیہ ہوا چلتی ہے جس کا رینک پیڑ جو ہے وہ گر جاتا ہے جب صبح ہوتی ہے اس میں پریافت لکڑی ہوتی ہے اس لکڑی کے چکر میں ان دونوں کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو اپنا ملکانہ حق جماتے ہیں جس کے بعد معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر گولی چلاتے ہیں جس میں ایک ہی پریوار کے چار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے دو لوگ جو ہیں وہ موکے بھی گائل ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے جو دو ویکتی ہیں انہیں اپچار کے دوران ان کی موت ہو گئی ہے آپ کو میں بتا دوں اس جو مرتی کی پچان ہوئی ہے ان کا نام جو ہے وہ بلیلہ سی باتن خان امیر خان اور ہمدب خان یہ چاروں ویکتی جو ہے وہ مرتیو پائے گئے ہیں کیونکہ یہ گولی باری میں ان کی موت ہو جاتی ہے جبکہ دوسرا ایک ویکتی جو ہے وہ گائل ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان سے جوڑا ہوا ہے پاکستان کی یہ خبر میں آپ کو سنا رہا تھا لیکن فلال یہ آپ تک خبر پہنچانا اتنی ہے جروری ہو جاتا ہے کہ ایک پریوار ایک پیڑ کے لیے لڑا اور اپنا پورا پریوار جو ہے وہ کھو دیا جبکہ دوسرا جو ویکتی ہے وہ بھی گائل ہوئا ہے اس کا علاج جو ہے وہ ہسپیتل میں چل رہا ہے کچھ اس طرح کے معاملے جو ہوتے ہیں بینا بجا کے معاملے جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنی جان بھی دو دیتے ہیں تو اس خبر سے سبق لینے کی جرورت ہے کچھ اس طرح کی گھٹنیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں ہمارے سماج میں بھی ہوتی ہیں اس طرح کی گھٹنیں جو ہے وہ نہیں بیتے تو اس لیے یہ خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے فلال میں آپ کو فر سے بتا دوں یہ خبر جو ہے وہ پاکستان سے گردازپور کا شیطر کی جڑی ہوئی ہے یہ خبر جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے فلال اس اپڈیٹ میں اتنا ہی دیکھتے ہیں ریاسی جا کے نوز نوشکا جائیں جا بھارت